عزیز طالبات السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کریئے سنگے آج کی سریس اردو کی کلاس میں میں آپ کو سبق نمبر دو جاؤ آج تم سب آزاد ہو پڑھاؤں گی اس سبق کے نوٹس میں آپ کو پہلے ہی گوگل کلاس فرم میں بجوا چکی ہوں اپنے گزشتہ لیکچرز میں میں نے آپ کو اس سبق کے اہم نقاط تفصیلن بیان کیے تھے آج یہ اس سبق کا لیکچر نمبر تین ہے اپنے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو اس سبق کے مشکی سوالات حل کراؤں گی عزیز طالبات آتے ہیں اپنی مشکی طرف پہلے سوال فتح مکہ سے پہلے کافر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے تو عزیز طالبات فتح مکہ سے پہلے کافروں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا تھا وہ انہیں بہت تکلیفیں اور عزائی پہنچایا کرتے تھے اور اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا کہ ہجرت کر جانے پہ مجبور کر دیا تھا دوسرے سوال فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں پناہ لے گا یا جو شخص ابو سفیان جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے ان کے گھر میں پناہ لے گا یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ پناہ میں رہے گا نمبر تین فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے تو انہوں نے کیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین کام کیے پہلا یہ کہ بیت اللہ میں جو بوت رکھے تھے انہیں تڑوایا دیواروں پہ جو تصویریں بنی تھی انہیں مٹوایا اور ان بوتوں کو باہر نکلوایا نمبر چار سوال نمبر چار منزیل الفاظ کے متضاد یعنی زد لکھنے ہیں نمبر ایک دشمن اس کی زدوگی دوست سخت اس کی زدہ نرم عزت اس کی زدہ زلت مقالف اس کی زدوگی حمایت اور ظلم اس کی زدوگی رہن سوال نمبر پانچ میں مندر جزیل الفاظ کے واحد لکھنے ہیں آپ کو یہاں پہ جمع دیئے گئے ہیں الفاظ اس کی واحد بنانی ہیں صحابہ اس کی واحد صحابی کفار اس کی واحد کافت ایزائیں یعنی بہت ساری تکلیفیں اس کی واحد ایزا توقعات اس کی واحد توقع فتوحات اس کی واحد فتح سوال نمبر چیزیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا کوئی ایک واقعہ لکھنا ہے تو آپ کوئی بھی واقعہ رحم دلی کا تلاش کر کے اپنے فیر ریجسٹر میں لکھ سکتے ہیں نمبر سات اپنے چھوڑے بھائی کو یہ خط لکھیں اور اس میں اسے ایسی باتیں بتائیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے تو عزیز طالبات میں آپ کو گزشتر کلاس میں یہ خط لکھنے کا طریقہ بتا چکی ہوں اس کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے آپ یہ خط لکھ لیجیے گا اپنے فیر ریجسٹر میں اب اپنا اس لیکچر کو میں اقتطام پر پوچھاتی ہوں انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ